موسیقی عدالت نے گورنر پنجاب سے آجر واپس لینے کا بیان حلفی بھی مانگ لیا وفاقی حکومت سمیں تمام فریقوں کو نوٹس جاری کیس کی سماد گیارہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی لاہر آئی کورٹ میں پرویز لاہی کو عودے سے ہٹانے پر وقفے وقفے سے سماد گورنر کے وکیل نے عدالت میں کہا یہ اعتماد کا ووٹ لیں ہم اپنا نوٹفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں جسٹس عابد عزیز شیخ نے سوال کیا اگر ہم ابھی وزیراعلا کو بحال کر دیں تو کیا آپ اسمبلی توڑ دیں گے یہ معاملہ تو منظور وٹو کیس میں بھی آیا تھا پرویز لاہی کے وکیل بیریسٹرالی زفر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی معزز جج نے ریمارکس دیئے عدم اعتماد تو واپس ہو چکی ہے اگر آپ اسمبلی توڑ دیں گے تو پھر یہ پٹیشن غیر موثر ہو جائے گی اور نیا بہران پیدا ہوگا اسمبلیاں باہر حال ڈیزول ہونی ہیں ہم اگلی تاریخ سے پہلے ہی شاید اپنے ممبرز پورے کر کے تو ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا جو شوق ہے گورنر کا یہ بھی پورا کر دیں گے اور گورنر اور چیف سیکٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جرت کیسے ہوئی بیانی ہلفی ٹیکنیکل معاملہ ہے پی ٹائے اس سے اتفاق نہیں کرتی عدالت کو گیاران جنوی تک اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے پی ٹائے رہنما فواز جوہتری کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم بیانی ہلفی کے حق میں تھے عدالت کے کہنے پر ہی دیا ہے اسمبلیاں آج نہیں تو کل تحلیل ہونی ہے ہمارا مواقف درست ثابت ہوا عدالت نے گورنر کا وزرعالہ کی بڑھ طرفی کا حکم نامہ مواطل کر دیا عدالتی فیصلے کے مطابق گورنر میس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے تحقیقات ہونی چاہیے چیف سیکیٹری نے کس کے کہنے پر وزرعالہ کو ڈی نوڈیفائی کیا چیف سیکیٹری بتائیں انہیں کس نے نوڈیفیکیشن کے لیے مجبور کیا وزیرہ پنجاب اب بھی اسمبلی توڑنے کے فیصلے پر قائم اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درامت ہوگا وزیرہ پنجاب چودی پرویز صلاحی کا رد عمل کہتے ہیں عوام کو مبارک ہو عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روک دیا منتخب حکومت پر شپ خون مارنے کی کوشش ناکام ہو گئی پنجاب میں ہماری اور عمران خان کی حکومت ہے دشمن جتنی مرضی سازش کر رہے ہماری حکومت قائم رہے گی امپوچڑ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے سادر سے گورنر کے خلاف مس کنجکٹ کی کاروائی کی درخواست کریں گے گورنر پنجاب کو غیر آئینی قدم اچھانے پر پوری ہٹایا جائے پنجاب نے اس کے حقیم نے یہ تصمیم کیا کہ وہ سوری طور پر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا چاہتے یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ پرویزلہ اچھان کے پاس اسمبلی کی مجارٹی ایک سو چیاسی ووٹ نہیں ہیں عدالت ان کو کچھ دن کے لیے لائف سیونگ انجیکشن دیا عدالت نے آج کہیں نہیں کہا گورنر نے آج غیر آئینی کام کیا وفا کے ودر قانون آزم نظیر تارڑ کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں رد عمل کہا کہ انہوں نے خود کہا ہمیں ٹائم بہت کم ملا ہے پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ایک سو چیاسی بندے ہاتھ کھڑے کر دیتے تو عدالتی کاروائی خاتم ہو جاتی وزرعالہ پنجاب کے پاس اکثریت نہیں اس لیے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا مسلم لیگ نون نے پرویز اللہی کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی تحریک ادم اعتماد آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جانی تھی نون لیگ نے اپنی درخواست میں کہا گورنر کے بائیس دسمبر کے نوڈفیکشن کے بعد وزرعالہ آہدے پر برقرار نہیں رہے اس لیے ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مسید کاروائی کی ضرورت نہیں رہی دوسری طرف پنجاب کی صورتحال پر مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی ایک بار پھر گورنر ہاؤس میں بڑی بیٹھت سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا پنجاب اسمبلی کا ہنگام اخیر سے اجلاسوں پر گھومتر اپوزیشن آم نے سام دیں ارکان کی ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف نارے بازی نون لیگی رانہ مشہود اور دوسرے راکین اپنے شستوں پر کھڑے ہو گئے نون لیگی ارکین کی جانب سے موبائل سے تحریک انصاف کے راکین کی ویڈیو بنانے کی کوشش تحریک انصاف کے راکین کے چور چور کے نارے حکومت نے گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد منظور کر لی اپوزیشن گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد سے پہلے ایوان سے وکا اچھ کر گئی قرارداد میں کہا کہ اکسریتی حکومت کو غیر مستخکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی مضمت کرتے ہیں دوسرے طرف پیچھائی اور قافلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس عمران قان اور پرویز الہی پر بھرپور اعتماد کا اظہار اجلاس میں گورنر کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مضمت کی گئی پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کا ہائی وولٹس سیاسی میچ ایک دوسرے پر لفظی حملے لیگ رہنمارانہ مشہود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا نون لیگ کا پلان اے سب نے دیکھ لیا پلان بی زیر عمل ہے پلان سی پر سب کی سی سی نکلنے والی ہے ہم نے پنجاب میں اپنا آئینی حق استعمال کیا اعتماد کا ووٹ آپ کو لینا پڑے گا نہیں لیں گے تو وزرعالہ نہیں رہیں گے صبح وزیر اسلام اقبال نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر آپ نے شمپون مارنا ہے تو اسمبلیاں بند کر دیں ملک میں ایک بار پھر خرید و فروغ کا تماشا لگا ہوا ہے مونے صلاحی کبھی ادھر کبھی ادھر تابر توڑک علاقاتیں جاری مونے صلاحی کی آج پھر سبان پار کا آمد عمران خان سے ملاقات کی سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا مونے صلاحی عمران خان سے ملاقات کے بعد پنجابے سپنی پہنچے جہاں انہوں نے اپنے والد پرویز الہی سے ملاقات میں عمران خان سے ہونے والی باتشیت پر تباہتا خیال کیا مونے صلاحی ریٹویٹ نے کہا نون لیگ اور پی ڈی ایم گھبراہت میں مکانہ حرکت کر بیٹھے ہیں کمال کرنے والوں نے کل رات کمال کر دیا بیان حلفی اس لیے دیا کہ ہمارا حدف کچھ اور ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی میڈیا سے گفتگو کہا گورنر اور میرے درمیان جھگڑے میں دستہ پرویز الہی پر گرائے آ جا رہا ہے چودری پرویز الہی کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی تین دن سے جو کہہ رہا تھا وہ ست ثابت ہوا گورنر اپنے اختیارات سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں عدالتی فیصلے کے مطابق اب ہم گیارہ جنوی تک اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے مجرعظم پنجاب کی سیاسی صورتحال پر متحرک شہباز شریف سے سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن کی ملاقات سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا مجرعظم شہباز شریف کی چودری شجاعت کے گھر جا کر ملاقات ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا پنجاب کی منتخب حکومت پر شب خون مارا گیا آج دکھائی دے رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس راہ دما پی ٹی ای شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا گورنر پنجاب کا فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے حیران ہوں کس طرح چیف سیکرٹری وزرعالہ کی بڑھ طرفی کا نوڈیفیکیشن جاری کیا جنہوں نے سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی کی وہ اب لاہور بہن چکے ہیں حکومت کی ترجیحات پر موشت نہیں ملکہ تاجر اور سنتکار طبقہ پریشان ہے حماد حصر بولے گورنر بلیغو رحمان نے کل رات پورا آئین ہی بدل دیا ہم دشمنوں کا اسلامباد میں بزدلا نوار بہادر پولیس اہلکار نے اسلامباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا اسلامباد کے آئیٹن سیکچر میں بیرونی روڈ پر خودکش کار بم دھماکا پولیس ہیڈ کونسٹیبل عدیل حسین شہید ہو گئے تین اہلکاروں سمیت دس افراز زخمی ہوئے اہلکاروں نے مشکوک گاڑی کو روکا تو خودکش بمپار نے خود کو اڑا لیا دہشتگردوں کی گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی اسلامباد کے تمام سرکاری اسپتالوں میں امرجنسی نافذ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی وزیراعظم شہیبا شریف کی دھواکے کی مزمت رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم کا شہید ہیڈ کونسٹیبل کو خراج عقیدت کہا پولیس ہیلکاروں نے اپنا لہو نظرانہ دے کر دہشتگردوں کو روکا قوم اپنے بہادروں کو سلام پیش کرتی ہے صدر مملک اطار فلوی سمیت دیگر سیاستدانوں کی بھی دھماکے کی مزمت وفاقی وسیر داخلہ کا شہید پولیس ہیلکار کو تمقائش شجاعت دینی کا اعلان دہشتگرد اسلامباد میں ہائی فیلیو ٹارکٹ کو ہرپ کرنا چاہتے تھے وفاقی وسیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں بارود سے بھڑی گاڑی میں ایک مرد اور قاتون دہشتگرد سوار تھے خود خود دھماکے میں دونوں دہشتگرد ہلاک ہو گئے پولیس کے فرش اناسی سے اسلامباد بڑے حادثے سے محفوظ رہا دہشتگردوں کی گاڑی آہشہ پرینسپل رول راول پرنڈی سے اسلامباد میں داخل ہوئی خیبر پختنخواہ اسمبلی نہ ٹوٹی پنجاب کے صورتحال کے باعث خیبر پختنخواہ اسمبلی کی تحلیل بھی موخر سبائی حکومت کو کام کرنے کی مزید محلت مل گئی پی ٹی اے شرمن عمران خان کے اعلان کے مطابق خیبر پختنخواہ اسمبلی کو 23 دسمبر کو تحلیل ہونا تھا پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں تاخیر کے باعث سے سینٹ اجلاس میں گرمہ گرمی آپوزیشن کا شور شرابہ ہنگام آرائی پی ٹی اے سینٹرز نے چیپین ڈائس کا گھراؤ کر لیا سارچن اٹ آنس نے آپوزیشن اور حکومتی ریکین میں اوائن حسار بنا لیا پی ٹی اے سینٹرز کی جانب سے قورم کے نہرے قورم پورا نکالا حکومت نے شور شرابے کے دوران لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل منصور کر لیا یہ جو اطراز ہے کہ اسمبلی سیشن میں دوبارہ نہیں بلائی جا سکتی یہ مزہ کا خیز ہے it is a joke میں تو کہہ رہا ہوں کورٹ میں معاملہ پہنچنے کی ضرورتی نہیں ہے اگر وزیراعالہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں شاید ایک سو چھاسی کی سٹرنچ چاہیے کہ ان کے پاس ایک سو چھاسی میمبر موجود ہیں وہ ہاؤس بلا کے اس وقت بھی کریں گے ووٹ آت کانفرنس لے لیں گے تو گورنمنٹ سیٹسپی ہو جائیں گے پرویز الہی کے پاس نمبر پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو گورنمنٹ پنجاب کو جواب مل جائے گا وزیراعالہ صندوق مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب میں جاری سیشن کے دوران اجلاس نہ بلانے کی بات مذہب حقیص ہے گورنمنٹ کو آئین کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی اجلاس بلا سکتے ہیں ایک سو چھاسی میمبرز لے آئیں ادار جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیراعالہ صندوق مراد علی شاہ کیا میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہیٹھ پارچر کا افتتاق کر دیا اسلامباد میں یونین کاؤنسل بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مصرد الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن کلدم قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد بلدیاتی الیکشن کیس کا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کو اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ فریق اہم کو سن کر کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے ووٹرز لسٹوں میں تبدیلی کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا الیکشن کمیشن حکام نے عدالت میں کہا انتخابی شیڈول کے بعد یونین کاؤنسل کی تعداد بڑھائی گئی اکتیس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات پرانے شیڈول کے مطابق ہونے چاہیے چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن خود مختار آئینی ادارہ ہے جسے ہدایات نہیں دے سکتے منصور عثمان آوان اٹیہنی جنرل تائہنال صدر عارف الفی نے منصوری دے دی صدر مملکت نے اشتر اعصاف علی کے اٹیہنی جنرل کے عہدے سے سطیفہ بھی منصور کر دیا مزرعہ سلم شہباز شریف نے منصور عثمان آوان کے نام کی منصوری دی تھی منی لانجنگ ریفرس میں سلمان شہباز کی عبوری زمانت سال جنرل تک منظور احتساب عدالت کا سلمان شہباز کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ودر سلمان شہباز کی ایف پائی کوٹ میں بھی عبوری زمانت کی درخواست آئے جج کی ادم دستیابی کے باعث سمات نہ ہو سکی آزم سواتی کے فام ہاؤس کو سیل کرنے کا نوٹس موطل اسلام آباد ہائی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا عدالت کا متعلقہ حکام کو مزید کسی قسم کی کاروائی نہ کرنے کا حکم سیرین آزم سواتی کے فام ہاؤس کو قانون کی مبجنہ خلاف ورزی پر سیل کیا تھا صدر مملکت کی بنو آپریشن میں زخمی جوانوں کی عیادت آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت کا سی ایم ایچ راول پرنڈی کا دورہ بنو آپریشن میں زخمی ہونے والے جوانوں کا خوصلہ بڑھخایا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کی بخادری اور عظم کی تعریف کی اسلام آباد میں شہری کو کچلنے والی ملزمہ اور لوحکین میں راضی نامہ ڈسٹرک انڈ سیشن کوٹس اسلام آباد نے ملزمہ نور ادن تیمور کی زمانت منظور کر لی عدالت میں بتایا گیا کہ ملزمہ نے ورسہ کو انہتر لاکھ روپے ادا کر دیئے ہیں ملزمہ نے ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے سیکٹر ڈی بارہ میں شہری کو کچل دیا تھا جسٹ میرڈ رہام قان شادی کے خوبصورت بندن میں بن گئی رہام قان نے تیسٹی شادی موڈل اور ایکٹر مرزا بلال کے ساتھ کی عمران قان کی سابق اہلیہ نے جوڈر پر اپنے نکاح کی قبر اور شادی کی تصاویر شرکی لیکھا مرزا بلال بے کے ساتھ ایک زیادہ تقریب کے دوران شادی کر لی ہے طویل تنہائی کے بعد ایک شخص نے اپنی امانداری اور حمد سے مجھے جیت لیا پاکستان کی معروف اداکارہ اشنہ شاہ نے بھی اپنا جیون ساتھ ہی چن لیا گولفر خمزہ امین کے ساتھ منگنی کر کے بات پکی کر لی اداکارہ اشنہ شاہ نے اپنی منگنی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی شو بیس حلقوں اور دیگر سماجی حلقوں کے جانب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری شادیوں کے سیزن کا ٹاپ گئر قومی فاس بولر ہارس ٹراؤف اپنی زندگی کی نئی ایننگز کل شروع کریں گے ان کا نکاح مارڈل موزنا مسعود ملک کے ساتھ اسلام آباد میں کل ہوگا رخصتی کچھ عرصے بعد ہوگی